بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ان عامال کو جاننا ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے وہ کیا ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے روزہ کن چیزوں سے ختم کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ اس کی قضاء کرنی پڑتی ہے یہ عامال کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دوسرا حصہ میں کن عامال سے روزہ نہیں ٹوٹتا کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روزہ کن عامال سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کریں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اس میں سب سے پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا کوئی بھی چیز اگر آپ جان بوجھ کر کھائیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کو اس کی قضاء دینی پڑے گی دوسرے نمبر پہ ہے جان بوجھ کر پینا آپ کوئی بھی چیز پیتے ہیں پانی پیتے ہیں شربت پیتے ہیں اور کوئی بھی طاقت کی چیز حتیٰ کہ وہ دوا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کو اس کی قضاء دینی پڑے گی تیسرے نمبر پہ چیز ہے بیوی سے ہم بستری کرنا روزہ کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی بہت سکت سزا ہے سب سے پہلا ایک آزاد غلام کرنا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ دن کے روزے رکھنا اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ اس کی قضاء ہے اور توبہ بھی ہے اس کے بعد ہے جان بوجھ کر کہہ کرنا اب کہہ کی مقدار یہ والدہ عالم یہ علماء ہی بتا سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر کہہ کرنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ہاں اگر کہہ آ جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے اور کہہ آنے کے بعد آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت کبزور ہو گیا ہوں اب روزہ کو مکمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی سی کہہ تھی یہ الٹی تھوڑی تھی اور میں اس سے روزہ مکمل کر سکتا ہوں تو اس کو روزہ مکمل کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوا کے طور پر کوئی بھی چیز جسم میں داخل کرنا گلوکوز ہو انجیکشن ہو اور کوئی بھی طاقت کا شربت کچھ بھی ایسی چیز لینا جو آدمی کو روزہ کی حالت میں طاقت دے اور وہ اس کے میدہ تک پہنچ جائے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کو اس کی قضاء دینی پڑے گی اب آتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس کو جیسے ہی یاد آئے کہ میرا تو روزہ تھا تو وہ فوراں جو کچھ اس نے نگلا ہے وہ باہر اُلڑ دے حتیٰ کہ اس کے موں میں ایک دانہ بھی ہے تو اس کو بھی وہ باہر پھینک دے اس کے بعد اس کے اندر وہ نہیں جانا چاہیے اس کے بعد ہے جان بوجھ کر پینا کوئی بھی چیز اگر ہم جان بوجھ کر پیتے ہیں روزہ کی حالت میں تو ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا اس کے بعد ہے احتلام نائٹ فال اگر روزہ کی حالت میں یہ ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ کو روزہ مکمل کرنا چاہیے اس کے بعد ہے بیوی سے بوسہ لینا بار بار نہانا گیلا کپڑا پہنا مسواک کرنا سرما لگانا تیل لگانا یا سر پہ بار بار پانی ڈالنا ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ آپ کو روزہ مکمل کرنا ہوگا ان سے روزے پہ کچھ بھی اثر نہیں پڑتا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گئی اور امید ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنا روزہ مکمل کریں گے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی خیریت سے ہمیں رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ